سیدہ عمل بنین رضی اللہ عنہ کون تھی اہلِ بیت گھرانے سے آپ کی عقیدت محبت اور عشق کا کیا عالم تھا اور غازی عباس علمدار کو شجاعت اور وفا کا پیکر کس کی تربیت نے بنایا اس ویڈیو میں میں تفصیلاً اس پر بات کروں گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اہلِ بیت گھرانے سے عقیدت اور محبت کے اظہار کے حوالے سے بہت سے سوالات کے آپ کو جواب مل جائیں گے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تلظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کے بعد آپ ہی کی وسیعت کے مطابق جب حضرت علی کرم علیہ وجہ القریم نے دوبارہ شادی کا ارادہ کیا تو اپنے بھائی سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سواب دی کہ وہ کسی اچھے گھرانے کا انتخاب کریں بنی کلاب کی فاطمہ بنت حضام کا انتخاب کیا گیا فاطمہ بنت حضام کے رشتے کے لیے جب حضرت علی کی طرف سے پیغام پہنچا تو آپ کے والد حضام سردار حضام اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کیا آپ نے بیٹی فاطمہ کی ایسی تربیت کی ہے کہ اس کی شادی نبی کے گھرانے میں کی جا سکے تو والدہ نے کہا کہ ہاں میں نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے سنانچہ فاطمہ بنت حضام حضرت علی کرملہ وچھول کریم کے گھر آتی ہیں امام حسن حسین اور زینب کو گلے لگا لیتی ہیں اور حضرت علی سے یہ درخواست بھی کرتی ہیں کہ آپ کبھی بھی مجھے ان کے سامنے فاطمہ کہہ کے مخاطبت کیجئے گا کیونکہ آپ کا نام بھی فاطمہ تھا اس طرح بچوں کو ان کی ماں یاد آ جائے گی اور میں کبھی بھی ان کی ماں کا درجہ نہیں لے سکتی اور نہ ہی میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر آئی ہوں میں تو ان کی کنیز بن کر آئی ہوں اس کے بعد کبھی بھی آپ نے امام حسن حسین کو بیٹا کہہ کے مخاطب نہیں کیا ہمیشہ مولا کہتی تھی ام البنین آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے بیٹوں کی ماں حضرت علی سے اللہ نے آپ کو چار بیٹوں سے نوازا عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی اور عثمان ابن علی اپنے بیٹوں کی بھی تربیت آپ نے ایسی کی کہ ہمیشہ اپنے بیٹوں کو امام حسن حسین کی اطاعت کرنے کا حکم دیا اور اتنا پابند کیا کہ جو یہ حکم کریں اسے بجا لانا اور بحث نہیں کرنی کیونکہ یہ اہلِ بیعت کھرانے میں سے ہیں اور ہم ان کے نوکر ہیں اور غازی عباس چونکہ سپاہ سلارِ لشکرِ حسین بھی ہیں آپ کو علمدار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جنگ کا علم آپ کے ہاتھ میں تھاب سپاہ سلار ہیں جنگِ سفین کے موقع بھی حضرت علی کرملہ وچھل کریم نے جب حضرت عباس کو پہلے بیجا تو محمد بن حنفیہ نے اعتراض اٹھایا کہ آپ ہمیشہ عباس کو ہی کیوں آگے بھیجتے ہیں تو اس پر حضرت عباس نے جواب دیا کیونکہ امام حسن و حسین میرے بابا کی آنکھ کے تارے ہیں اور میں ان کے بازوں ہوں بازوں پہ یہ لازم ہے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آنکھوں کی حفاظت کریں یعنی ہر موقع پہ تربیت میں اطاعت جھلکتی ہے اور وفا کی مثال دیکھئے تاریخ میں آتا ہے کہ یومِ آشور کی رات امامِ حسین نے دیا بجا دیا یہ کہہ کر کہ جو جو جانا چاہے اسے اجازت ہے جس نے جانا ہے وہ اندھیرے میں چلا جائے اور کچھ دیر کے توقف کے بعد جب آپ نے دوبارہ آواز دی تو آپ نے کہا کہ عباس چراغ جلا دو کیونکہ آپ جانتے تھے کہ سب چلے جائیں میرا بھائی عباس نہیں جائے گا یہ وفا کی بہترین مثال ہے جنگِ کربلا کے موقع پر بھی جب لشکرِ حسین کی ایک ایک کر کے صفائی شہید ہونے لگے تو غازی عباس نے بارہا مرتبہ مولا حسین سے اجازت طلب کی کہ مولا اجازت ہو لیکن آپ کہتے تھے عباس تم سپہ سلار ہو آپ چپ کروا دیتے بٹھا دیتے لیکن جب آپ نے خود بلایا تو کہا کہ عباس تلواریں مجھے دے دو اور سکینہ کے لیے فرات سے پانی لے آؤ حضرت عباس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرات کا رخ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے دونوں بازو یزیدی لشکر نے کلم کر دیئے مشکیزہ آپ نے دانتوں سے اٹھا لیا لیکن انہوں نے مشک پہ بیوار کر دیا اس کے بعد آپ کو تیر کھٹنے پہ لگا حضرت عمام حسین کی آنکھوں میں آنسو آگئے جب یہ منظر دیکھا کیونکہ آپ آپ کی بہت بڑی طاقت ہے یوں لگاؤ جیسے کمر پہ کوئی وزن آ گیا ہو تو جب قریب آئے حضرت عباس تو کہنے لگے کہ مولا میرے گھٹنے میں سے تیر نکال دیجئے اور ساتھ میں یہ بھی عرص کی کہ میری والدہ سے کہہ دیجئے گا کہ غازی عباس کے دونوں بازو کلم ہو گئے تھے اس لیے مولا حسین سے کہا کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دے ورنہ میں یہ بیعد بھی نہیں کر سکتا تھا اور جب قاسد نے آ کے عمل بنین کو یہ بتایا کہ غازی عباس شہید ہو گئے ہیں تو عمل بنین نے پوچھا یہ بتاؤ مولا حسین کیسے ہیں تو بتانے والے نے پھر بتایا کہ آپ کے غازی عباس سمیت چاروں بیٹے شہید ہو گئے ہیں آپ نے پھر پوچھا بتاؤ مولا حسین کیسے ہیں تو بتانے والے نے جب یہ بتایا کہ مولا حسین شہید ہو گئے ہیں تو پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے کہا تم نے تو میرا کلیجہ چیر کے رکھ دیا ہے پھر آپ نے دوبارہ پوچھا یہ بتاؤ کہ پہلے میرے بیٹے شہید ہوئے تھے تو بتانے والے نے کہا کہ ہاں آپ کے بیٹوں نے حضرت امام حسین کی عطاعت میں ان کی حفاظت میں جانے قربان کی ہیں تو پھر آپ نے کہا کہ شکر ہے انہوں نے میری تربیت کا حق ادا کر دیا یہ عطاعت یہ مقام ہے اہلِ بیتِ اتھار کا جو ہمیں سیدہ ام البنین کی حیات سیرتِ پاک سے ملتا ہے اور عقیدت اور محبت کی وہ مراج ہے جس کی نظیر نہیں ملتی اللہ کریم ہمیں بھی وہ عطاعت وہ عقیدت اہلِ بیتِ اتھار کی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے